اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد تو ہمارا جی دوسرا پارٹ ہے رجب طیب اردوان صاحب کی بارے میں تو انیس سو چورانوے میں انہوں نے جناب الیکشن لڑا بلدیہ کا بلدیہ کا الیکشن لڑا اس میں انہوں نے پچیس شارعہ دو پرسنٹ کی شرح سے الیکشن جیتا تو الیکشن انہوں نے رفا پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا رفا پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تو وہ رفا پارٹی کو مذہبی جامات یہاں پر سمجھا جاتا تھا تو ہے بھی وہ تھوڑے مذہبی تھے تو یہاں پر ایسا ماحول تھا کہ اس وقت بچیاں جو ہے سکول دبٹا لے کے نہیں جا سکتی سہر پہ آپ سکلٹ پہن کے جانا ہے یونیورسٹی میں کالوج میں کسی بھی سرکاری دار میں کوئی عورت سہر پر دبٹا نہیں لے تھے بڑی سختی تھی تو بڑی سختی تھی سرکاری داروں میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ سہر پہ دبٹا لے کے نہیں جا سکتی حتیٰ کہ بینکس میں نوکری کرنی ہے کسی سرکاری داروں میں نوکری کرنی ہے یا بلکہ فوج کے داروں میں بہت زیاد سکتی تھی کسی بندے نے اگر کسی عورت نے اگر جانا ہے فوج کے داروں میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے سہر پہ دبٹا اتار کے جانا ہے یونیورسٹی پہ لڑکیاں نہیں پڑتی تھی یہ اوپر جو محلہ سارا تو یہ لوگ تو بلکل اپنے بچیوں کو سکول اور کاللجز نہیں بیج رہے تھے یونیورسٹی پہ نہیں بیج رہے تھے کہ صرف اس وجہ سے کہ سر پہ دبٹا نہیں لینا تو اس کے علاوہ بہت زیاد سختیاں تھی تو تائی بیردوان صاحب پہ سب کو امید تھی کہ یہ ہمیں اسلام کی طرف لے کے جائیں گے اسلامی ماحول دیں گے اسلامی کلچر دیں گے چاہے بھلے لوگ کام تھے اس وقت لیکن چالیس پرسینٹ پہ چالیس پرسینٹ لوگ جو ہیں اس وقت فلی طور پہ تائی بیردوان صاحب کے ساتھ تھے تو جب یہ بلدیا میں آئے تو انہوں نے ایسے بڑے بڑے جو کام اپنے مطابق کام کیے جو ان کے انڈر تھے یعنی کہ بلدیا کے صفائی کرائی شہر کی ہر جگہ ابھی یہ پیچھے جو پارک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اتنی بدبو تھی یہ سمندر کی بھی ایک ہسٹری ہے جہاں سے فاتیس سطح محمد حان نے شپ جو ہائیوانوں کی چربی جو ہے نا گلاک تو انہوں نے پہاڑوں سے نیچے کیے تھے تو ان میں اس سمندر کو بہت گناہ تھا یعنی کہ اس سمندر میں بڑے ساتھ بدبو آتی تھی یہاں بیٹھنی نہیں ہوتا بھی الحمدللہ صاف ہے بہت ترین ہے تو یہ انہیں کی بدولت ہے آئے صاف ستر ہے ناظرین اسٹمبول کے جو روڈ ہیں میٹرو ہیں بسیز ہیں یہ سب انہیں کی بدولت ہیں اسٹمبول میں جو ٹرام بنائی تھی تو انہوں نے کہا بہت بڑا پروجیکٹ ہے تم اپنے قد سے زیادہ کام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام کروں گا انہوں نے ایک پیسے کی کرپشن نہ کی نہ کسی کو کرنے دیا اپنے جو نیچے سے اوپر والا کو تو نہیں پوچھ سکتے تھے لیکن ان کے انڈر میں تھے بلدیا کے بلدیا کے ادارے کے انہوں نے بہت سٹرانگ کر دیا تو پھر جو ہے انیس سو نیڈینوے میں انہوں نے ایک شیر بولا چار سال جب انہوں نے گزر کے ساڑھے چال سال تک انہوں نے بلدیا کے انہوں نے جو ساڑھے چار سال کا عرصہ گزارا تو اس عرصے میں جو اس سے پہلے انہوں کی سب سے بڑی پرابلم تھی کہ اسٹمبول میں پانی کی بہت زیادہ پرابلم تھی پانی لوگ نلوں سے بڑھتے تھے ہر مولے میں ہر دو گلی کے بعد ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی جہاں پہ نل لگی ہوئی تھی جہاں سے وہ پانی بارتے تھے لوگ تو انہوں نے آگے پہلے صفائی کا معاملہ پھر پانی ڈیم بڑے کروایا وسیع کروایا ڈیم کو صاف کروایا تو اس عرصے میں انہوں نے کافی محنت کی گھر گھر پانی پہنچایا ان کا منشور بھی یہی تھا الولدی کے جب الیکشن لڑے کہ ہم گھر گھر پانی پہنچائیں گے ہر بندے کے گھر میں پانی ساف انہوں نے پہنچانے کوشش کی تو پانی کی بڑی پرابلم تھی اور گلیوں کی حالت بڑی حراب تھی جیسے ہمارے اکثر شہروں میں یہاں محلوں میں ہوتے ہیں تو انہوں نے گلیاں جو ان کا کام متعلقہ تھا ہم بلدیا کہ وہ سار انہوں نے کام کیے اور اس کے پیچھے انہوں کی بڑی محنت تھی جس وجہ سے انہوں نے لوگوں میں مقبول ہو گئے تو لوگوں میں جب مقبول ہونا شروع ہو کہ کام بندہ جو کرتا ہے صاف نیت سے صاف دل سے تو پھر اس کے محالفین پہ جاتے ہیں تو جو بڑی پارٹی ہیں تھی ان کو طعیب اردوان صاحب کی مقبولیت پسند نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے پہ چھوٹے موٹے پرابٹ کرنے شروع کر دیئے کہ یہ اسلامی نظام لے آئے گا کیونکہ دوسری پارٹی ہیں جو بڑی سیکلر تھی بڑی ازال خیال تھی کہ یعنی کہ میں حد دیکھا یہاں پہ تھا نائنٹی ایٹ میں تو نائنٹی سیون میں تو لوگ گھروں میں بھی شراب اکثر پی لیا کرتے تھے یعنی کہ بری بری چیز نہیں سمجھا دی تھی یعنی کہ اور وہ ڈانس جو کرتے ہیں یعنی کہ کافی سارے ہاتھ تک یہ لوگ آگے چلے گئے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے محالفین شروع کرنے شروع کرتی کہ چھوٹے چھوٹے پرابٹ کرنے شروع کر دیئے تو پھر انہوں نے سیرت ایک جگہ ہے جہاں پر انہوں نے بڑی میٹنگ کی تو اتنا سیرت ان کے ایریے میں نہیں تھا سیرت یہاں سے تقریبا پندر سو کلومیٹر دور ہیں سولہ سو تب وہاں پر جا کے جب انہوں نے ایک شیر بولا تو اس شیر کو بہانہ راک کے تو انہوں نے ان کو ایک شیر کی وجہ سے انہوں کا بہت بڑی سزا بھگدری پڑی تو ناظرین اس شیر سے اگلی قسط میں انشاءاللہ شروع کریں گے ہمیں اجازت دیئے شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو اپنا خیار رکھئے تو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو ساری بات بتائیں گے انہیں شیر کے بارے میں اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیر کریں اور خوش رہیں کرونا سے مات دے رہے